بسم اللہ الرحمن الرحیم مؤسس ناصرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں نے سوچا کیوں نہ ایک ایسی چیز آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں جو چیز آپ کے بھی بڑے کام کی ہے کیونکہ اس ٹیبلٹ کے اوپر میں بہت زیادہ پریٹس کرتا ہوں اور اس ٹیبلٹ کے بہت زیادہ مجھے ریسلٹس بھی ملتے ہیں ایک سکھر کا کیس تھا سکھر کا پیشنٹ تھا میل پیشنٹ تھا اوبیس پیشنٹ تھا تقریباً 50 ایئرس اس کی ایج تھی وہ شاہ لطیف یونیورسٹی میں جو ہے وہ پروفیسر تھے اور اس کو جو ہے وہ میدے کی تکلیف تھی میدے کا السر تھا بدہ سما تھا بیچے نہیں تھی بے کراری تھی کانسٹی پیشنٹ تھی بھوک نہیں لگتی تھی بالکل بھی اور اس کی کیفیت جو تھی نا گفتہ بے تھی اور اس کی بہت بڑی پرو لانگ ہسٹری تھی بہت سارے ڈاکٹرز کو جو ہے اس نے چیک اپ کروایا تھا ایوین پنجاب کی کافی میڈیکل یونیورسٹی سے جو بلانگ کرتی ہیں ٹیچنگ ہسپیٹلز وغیرہ وہاں بھی کیا تھا اور اس نے جو ہے وہ انڈوسکوپی یا اور جو نیسیساری انویسٹیکیشنز کولونوسکوپی یا دوسری جو بھی بلڈ ٹیسٹس ہوتی ہیں وہ بھی اس نے کروائی تھی لیکن اسے کوئی بھی ریلیف نہیں مل رہا تھا اور وہ میرے پاس آیا اور میں نے اس کی ساری ٹریٹمنٹ ہسٹری دیکھی میں نے اس کی پریویس جو ہسٹری تھی وہ میں نے وہ سنی اور اس کے بعد میں نے صرف اور صرف اس کو ایک ڈرگ لکھی ایک ٹیبلیٹ لکھی تو وہ جب میڈیکل ہسٹور پر گیا اور میڈیکل ہسٹور نے اس سے جو پیسے مانگے ایک مہینے کی ٹیبلیٹ کہ جو پیسے مانگے وہ بہت سستی ٹیبلیٹ تھی اور اس کے جو پیسے تھے وہ پانچ سو روپیز کے اندر اندر تھے تو پھر وہ واپس آیا میرے پاس اور اس نے کہا کہ سر میں نے جو ہے وہ اتنا لاکھوں روپیز جو ہیں وہ خرچہ کیا ہے اپنی اس میدے کی تکلیف کے حوالے سے اور آپ نے صرف پانچ سو روپیز کی دوائی دی ہے یہ دوائی کون سا مجھے فرق کرے گی تو مسکرا کر میں نے کہا کہ دیکھیں کہ دنیا جب بہت زیادہ آگے چلی جاتی ہے تو پھر اس دنیا کو ریورس بھی ہونا پڑتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک سستی سی ٹیبلیٹ آسان سی ٹیبلیٹ یہ آپ کے لئے کافی بہتر ثابت ہو سکتی ہے اور آپ یہ ایک مہینے تک استعمال کر کے تو دیکھیں شفا دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفا جو ہے اس ٹیبلیٹ کے اندر رکھی ہو تو پھر وہ ٹیبلیٹ جو ہے بڑی کاؤنسلنگ کے بعد وہ لے کر گیا اور ایک مہینے کے اندر جو اس کے جو بھی شکایتیں تھی جو کمپلینٹس تھی وہ سب کی سب جو ہیں وہ ختم ہو گئیں اور وہ دعائیں دے رہا تھا ہاں تو میں بات کر رہا ہوں لبریکس ٹیبلیٹ کی بڑی سستی بڑی جو ہے وہ آسان سی ٹیبلیٹ ہے ایزی ٹو اپروچ ہے مارکیٹ سے ایزی لی جو ہے وہ مل جاتی ہے یہ چھوٹی سی ٹیبلیٹ ہے لبریکس ہے یہ لبریکس جو ہے وہ ٹو ڈرگس کی کامبینیشن ہوتی ہے ایک ڈرگ جو ہے وہ اس میں جو پڑی ہوئی ہے وہ کلائنڈینیم ہے اور دوسری ڈرگ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ کلورڈائزی پاکسائیٹ ہے تو کلائنڈینیم جو ہے وہ انٹیکولیڈرڈرڈک ہے انٹیسپاسموٹک ہے اور جو کلورڈائزی پاکسائیٹ ہے وہ جو ہے وہ انگزیولائٹک درگ ہے پنسوڈائزی پنگ گروپ سے اس کا جو ہے وہ واسطہ ہے یہ ڈرگ جو ہے وہ بہت زیادہ پرانی ڈرگ ہے اور کچھ دہائیوں سے یہ استعمال ہو رہی ہے اور ایک اشرہ جو ہے وہ قبل اس کا استعمال تو بہت بڑا تھا لیکن اب جو ہیں وہ ڈاکٹرز کا توجہ اس سے قیمتی ڈرگ کے اوپر بلکل بھی نہیں ہے تو یہ ڈرگ جو ہے وہ اگر پیٹ میں جو ہے وہ درد ہوتا ہے پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے پردہ سما ہوتا ہے آئی بی ایس کے جو پرانا کیسز جو ہوتے ہیں انٹیسٹنل باول سنڈروم کے جو کیسز ہوتے ہیں السر جو ہیل نہیں ہو رہی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو موشنس جو ہیں وہ کم نہیں ہوتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے تو یہ ان سب کنڈیشن میں جو ہے وہ بڑی ہیل فول ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انسٹیپیشن کو کوئی بھی جو ہے وہ انسٹیپیشن پیشن کی ہوتی ہے تو اس میں بھی بڑی ایفیکٹ ہوئے کیونکہ یہ برین کے اوپر جا کر اثر کر کے جو دماغ کی جو نرس ہوتی ہیں ان کو کام کرتی ہیں تھنڈا رکھتی ہیں اور تھنڈا رکھنے کے حساب سے جو ہے وہ جو انسٹیپیشن ہوتی ہے جو دیپریشن ہوتا ہے وہ بلکل بھی ختم ہو جاتا ہے تو یہ ٹیبلٹ جو ہے اس کا ڈوز جو ہے تھری ٹو فور ٹائمز اڈے یعنی کہ آپ سکس آور لی یا ایٹ آور لی بھی رکھ سکتے ہیں یعنی کہ دن اور رات میں چار ٹیبلٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں یا تین ٹیبلٹ جو ہیں وہ دن اور رات میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بیفور میل آپ استعمال کریں کھانے سے پیلے استعمال کریں لیکن اگر آپ جو ہیں وہ انٹاسیڈ لے رہے ہیں تو اس سے انٹاسیڈ لینے سے جو ہے تو پھر جو ہے وہ بیفور میل آپ استعمال ٹیبلٹ کریں اور میل کے بعد جو ہے وہ آپ انٹاسیڈ استعمال کریں اور اگر آپ انٹاسیڈ نہیں لے رہے سنگل یہ ٹیبلٹ لیتے ہیں تو یہ آفٹر میل جو ہے وہ آپ استعمال کریں اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آئی بی ایس انٹیسٹینل باول سنڈروم کے اندر یا پیپٹیک یا ڈیوڈینل آلسر کے اندر یا انکسائٹی اور ڈیپریشن جس کی وجہ سے آئی بی ایس پیدا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس ٹیبلٹ کا بڑا رول اور کردار ہے تو دیر مت کیجئے اگر خدا نہ خواستہ آپ کو آئی بی ایس ہے خدا نہ خواستہ آپ کو پرانی آلسر ہے تو یہ ٹیبلٹ جو ہے وہ مارکیٹ سے لے کر آپ استعمال کر کے دیکھیں بلکل بھی سستی سی ارزان سے اس کی قیمت ہے کوئی بھی زیادہ خرچہ نہیں ہے اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ٹیبلٹ آپ کی زندگی کے اندر انقلاب لاسکتی ہے اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر والسلام علیکم